جو ٹیسٹ میچ تھا یہ it was all about ballers کے اوپر تھا بیٹسمن کا گیم نہیں تھا اس ٹیسٹ میچ میں آپ دیکھیں وہ ورلڈ ٹیسٹ چیپنشپ ہے انڈیا اور نیوزیلینڈ کی ٹیبوں کے درمیان کھیلی گئے اور یہاں پر نیوزیلینڈ نے آٹھ وٹو سے کامیابی حاصل کی کوئی کلک کوئی کلی بتائے گا کہ کیا غلطیاں کی انڈیا نے انڈیا نے غلطی یہ کی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ جو کنڈیشنز تھی it was prefer for the fast balling دو سپنر کے ساتھ میں نہیں سمجھتا کہ جانا چاہیئے تھا شادل تھاکور انڈگیبال جو بال ہلانے والا تھا انڈین بولرز کے بال ہلے نہیں اتنے جاتا جتنے جاتا کیل جیمسن سعودی اور ٹرینڈ بال کے گین ہلے کیونکہ یہ جو ٹیسٹ میچ تھا یہ it was all about ballers کے اوپر تھا بیٹسمن کا گیم نہیں تھا اس ٹیسٹ میچ میں آپ دیکھیں کیل جیمسن نے پانچ وکٹی لیے تیس رنس کیے پھر اس نے آؤٹ کیے یہ سرپائزنگ نہیں تھا کہ بھوینیشور کمار فٹ نہیں تھا کہ وہ پانچ دے کی کرکٹ نہیں کھیل سکتا وہ پانچ دے کے لیے فٹ نہیں تھا اس کے لیے اس کو جو ہے سی لنکا ٹور پہ انہوں نے رکھا لیکن ان کے پاس جو سوئنگ کرنے والا baller شادل تھاکور یا پھر مومت سیراج موجود تھا بظاہر نہیں لگ رہا تھا کہ انڈیا اتنا اقدم جو ہے گر جائے گا میں سمجھتا ہوں اور اس کی وجہ مین نیوزرینڈ کی balling اس لیے کہ انڈیا کی بیٹنگ تو بہت تگریہ ظاہر ہے جب بھی کہتا ہے کہ لیکن اس جگہ پہ جا کے جو ہے struggle کرتی ہے ہمیں ایشین جا کے struggle کرتے ہیں تو میرا خیال ہے وہی ایک چیز ہمیں نظر آئی جو کم رنس پہ آؤٹ کیا پہلے اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے اس سے زیادہ رنس کر کے اور آئی تنک سیکنڈ اننگ میں بھی بہت جلدی آؤٹ کیا ہے